ہاتھ جو انسان کی بے چھینی اور بے قراری کی ہے اس پہ گفتگو کر کے گزر جانا چاہتا ہوں پہلی وجہ بے اتمنانی اور بے چھینی کی بے قراری کی گناہ ہے اگر انسان گناہ سے توبہ کر لے اللہ اس کے دل کو سکون اور قرار کی دولت اتا فرمائے یا گناہ وہ کم کرے گناہ کم سے کم کرنے کی کوشش کرے ویسے بھی آج کل لوگ عبادت پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کسرت سے ذکر ہو رہا ہے عذکار ہو رہے ہیں عبادت میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن اللہ کے نزدیک کسرت عبادت سے بڑھ کر اگر کوئی عمل ہے نیکیوں کی کسرت اور عبادت کی کسرت سے بڑھ کر اگر کوئی عمل ہے تو وہ گناہوں سے بچنا ہے اس لیے کہ انسان گناہ سے اگر بچے تو اللہ تبارک پہ تعالیٰ گناہ سے بچنا خود اتنی بڑی نیکی ہے کہ نیکیہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد کی نظر کسی عورت کے حسط پر پڑے اور وہ اس تصفر کے ساتھ نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اسی وقت اللہ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے ایک گناہ سے بچنا کبھی کبھی سارے گناہوں سے مغفرت کا سبب بن جاتا ہے اس لیے گناہ سے بچنا اللہ کے نزدیک بہت بڑی نے کیا اسی لیے اللہ نے جب اپنی دوستی کا ذکر کیا ولایت کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نیکوں کو ولی بناتے ہیں کہیں پر پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ نیکوں کو ولی بناتے ہیں نہیں جہاں جہاں بھی والولایت کا تذکرہ ہے وہاں تقوی کا ذکرہ ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان کی پہچان کیا ہے وہ ایمان والے اور تقوی والے ہیں پھر ایک مقام پر سرمایا اللہ کے اولیاء تو متقینوں کی ہوا کرتے ہیں تو آخر نیک کو ولی کیوں نہیں متقین کو ولی کیوں ابرار اور متقین میں فرق کیا ہے نیک اور متقین میں فرق کیا ہے جو نیکی کرے وہ گناہ بھی کر سکتا ہے لیکن متقین اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانیا کرتا ہے اس لیے اللہ نے جب ولایت کا ذکر کیا تو ابرار کا ذکر نہیں کیا بلکہ تقوی کا تذکرہ فرمایا میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں اس لیے اگر بے چینی اور بے قراری سے بچنا ہے دیکھئے میں یہ تو نہیں کہتا نہ میرا مسئلت یہ کہنے کی اجازت دیتا ہے کیونکہ ہمارا مسئلت تو سراپا عدب ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی یہ نہیں کہتا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خطہ اجتہادی تھی یا لگزش پیغمبرانہ تھی مگر حضرت آدم تھے کہاں جنت میں جنت میں تھے اور لگزش پیغمبرانہ کی بنیاد پر جنت سے باہر کیے گئے تو حضرت آدم کو وحشت محسوس ہونے لگ نبی کو وحشت اللہ کی پیغمبر کو نبی کو وحشت آپ اندازہ کریں جب ابو البشر جو معصوم ہے اگر ایک لگزش پیغمبرانہ کرے تو ان کا دل بے چین ہو جائے اور بے قرار ہو جائے نبی کا دل بے چین ہو گیا اور بے قرار ہو گیا وجہ ایک لگزش پیغمبرانہ جب لگزش پیغمبرانہ کی بنیاد پر دل بے چین ہو سکتا ہے تو جو قوم زنا کے اڈوں کو آباد کرے ان کے دلوں کو سکون کیسے مل سکتا ہے جو قوم حرام لقمہ کھائے ان کے دلوں کو سکون کیسے مل سکتا ہے جو قوم اپنی بیبیوں پر ظلم کرے ان کے دلوں کو سکون کیسے مل سکتا ہے جو کونکانوں میں ائر فون لگا کر کے گانے سنیں کفریاں اور شرکیاں کلمات سنیں ان کو سکون کی دولت کیسے مل سکتی ہے گناہ سے بچو سکون کے متلاشیوں گناہ سے بچو اللہ دل کو سکون اطاف فرمائے گا